اسلام علیکم بیوڈز آج کا پہلا سوال ہے نعیم دورانی صاحب ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں جی کہ کل آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ عمران خان جیل میں بیٹ کر بھی ان کے احساب کے سوار ہے عمران خان کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جو ان کو باقی سیاستانوں سے معتبر کر دی نعیم دورانی صاحب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا صرف ایسی باتیں کروں گا جن کے آپ بھی شاہد ہیں پورا پاکستان شاہد ہیں یہ جتنے سیاستدان ہے اس ملک میں یہ بے عوقتیں ہیں ان کی کوئی عوقات ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ کیا آئیٹم تھی نواز شریف کرکٹر بننا چاہ رہا تھا سنگر بننے چاہ رہا تو پہلوان ریسلر بننا چاہ رہا تھا کرکٹر بننے کے لیے وہ جوڑ توڑ صحیح رہا پھری سارا کچھ کیا ککھ نہیں بنا تھرڈ کلاس کرکٹر زرداری صاحب ایک ٹرائبل چیف فاطم علی زرداری صاحب کے فرزند ہیں شادی ہو گئی بے نصیر بھٹو کے ساتھ بے نصیر بھٹو ایک بہت بڑی لیگیسی کی بیٹی اور خود بھی بڑی اچھا حقیقہ انہیں فاطم علی زرداری صاحب ہیں کیا ہے وہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ اور میں ان کی کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے مختی محمود ان کے والد ہے وہ تیسری چوتھی نسل ہے یہ اس کاروبار میں لگی ہوئی ہے بیسیکلی مذہبی شعبہ ہے جس طرح کہ ہم ہمارے ہاں جو آہ لیول ہے ایڈوکیشن کا اور یہ ہے وہ ہم پرستی ہے جو کچھ بھی ہے ہمارا معاشرہ وہ نئی دورانی صاحب آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں باقی کون ہے پیسے چلتے ہیں اگر وہ کیا آئیٹم تھی وہ اے ماشاء الاسکر شریف آدمی اے فوس کے چیف تھے سیاست میں آگا ہے نتیجہ جو ہے آپ کے ساکہ سو کیجین کا آگا پیچھا کوئی دیر ایس نو کیوں ٹو گلوری عمران دنیا میں ایک کریز رہا ہے ایز اکریکٹر اس میں انتہا کیا تھی ایز اکریکٹر انتہا کیا تھی وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لائے ذاتی طور پر میں کرکٹ شکٹ میں بلیب نہیں کرتا مجھے پسند ہی نہیں یہ وہ عیاشیاں ہیں یہ وہ انٹرٹینمنٹ جو کامیاب قوموں کو زیب کرتی ہے بچیاں ہماری تین تین لائنیں ڈال کے مجھے بیٹھ جاتی ہیں لیکن اگر میں اپنی قوم کے حوالے سے دیکھوں تو کرکٹ گریز ہیں اس میں اس نے پاکستان کو بہت نام دیا بچہتر سالہ تاریخ میں ایک ورلڈ کا ہس بھی ہے جن میں سے کوئی ہے چمپو ایک چمپو بھی ہے جس نے سیاست میں آنے کے بعد جن سے پہلے کچھ کیا بتائیں مجھے پھر کرکٹ سے بھارک ہوتے ہی بھارک ہوا بھی نہیں تھا پوری طرح اس نے ویل فیر کے لیے اتنا بڑا یعنی اتنا ایک انا پرست آدمی اتنا خدار آدمی سیلف سینٹرڈ آدمی بلکہ وہ بھیکاری بن گیا ہے لوگوں کے لیے شوکت خانم اس نے قبر ملے کے جانا ہے کیا لینا دینا تیسرا تاج محل محبت کا وہ بادشاہ کی محبت تھی یہ ایک پاکستانی کی محبت تھی پاکستانیوں کے ساتھ یہ آرگری بات میں چونکہ والدہ بیمار ہوں ہی تو اس کو پتہ لگا یہ کتنا مہنگا ہے کتنا مشکل کام ہے میں تو ماں کو انگلینڈ لیا ہوں اہم بندگا سے آپ رہے ہیں یہ تھوڑا اس کے پاس وہ جب اردگرد اس نے دیکھا پتہ لگا کہ ملکہ تو بیڑا گا رہا ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں بنائی فلاپ 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 ڈٹا رہا کھڑا رہا اندازہ لگا ہے میں ذاتی طور پر میں بہت زدی آدمی ہوں میں زندگی میں بڑے عجیب وغریب پیسٹے کی ہیں آپ یقین کرو میں اس کی جگہ ہوتا پانچ چار سال چھ سال مار کھانے کے بعد میں لانت پیش دیتا ہوں وہ کھڑا رہا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے یہ واقعی چور چکار تھے آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے سابق سیکرٹی خارجہ شمشاد ان کا نام ہے انہوں نے موٹر ویڈ میں کمیشن کی ساری کہانی کھل کے بیان کر دی دھڑا دھڑ حوالے دیئے جا رہے ہیں اس کو پورٹ ہو رہی میرے پاس تنہوں نے سیل پھون ہوتا ہے میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں مجھے لوگ دیکھاتے ہیں انہوں نے کیا کیا پاک سا پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان سے شروع ہوئی کیا ہو پاک کدھر ہے روٹی کدھر ہے کپڑا کدھر مکان گلوا دیتا ہوں ہٹے کی لائنوں میں لوگ مر گئے ہیں کپڑا لنڈے بازار جا کے دیکھیں گاہ کی نہیں ہے لوگوں کی اوقات سے باہر ہو گیا مکان اب جو ٹاپ کی ہاؤزنگ ایجنسیز ہیں وہاں بھی آگیا ہے تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا یہ آٹھ تس سال پہلے مجھے کسی نے کہا تھا تو مجھے یقینی آئے کیا مکباس کرنا وہ بھی خواب ہے یہ تو ہوا روٹی کپڑا مکان کا یہ ایشین ٹائگر بنانے چلا تھا اس نے ایون فیلڈ بنا لیا بیٹے پاکستانات ہی نہیں ارب مون ڈالرز کے کوئی پتہ تو کرے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کوئی پاکستانی تھوڑی محنت کرے پتہ کرے کہ وہ سال کا کتنا پیسہ بطار انکم ٹیکس دیتے ہیں چونکہ وہاں ترچیوری ہو نہیں سکتی اس سے اندازہ لگا اور ٹرانزیکشن کا سائز کیا ہوگا انویسمنٹ کا سائز کیا ہوگا اور کام کیا کرتے ہیں وہ پروپٹی کا لینے دینے تو پروپٹی کا لینے دینے کسی معذور کو لنگڑے لول لے کر دے دوں اس کے بعد پیسے میں وہ لے گا پھین بیٹ دے کر لے گا پھین بیٹ دے گئے یہ ایک سائیکل چل رہا ہے اور مو ڈالرز موجود ہیں اس سارا اس نفرک میں حالانکہ عوام ہمارے ایسے تھے انہوں نے فوری طور پر پی ٹی آئی کو گھاس نہیں ڈال لی میں پی ٹی آئی کا پہلا سیکشٹی انفرمیشن میڈیا ایڈوائزر تھا کسی نے کہا مسلسل کتنے سال وہ کہلہ یہ جنگ لڑتا ہے اب یہ ایک طرف ہے کس طرح کا آدمی دوسری طرف واقعی چھوڑ ڈاکو پھر تو عربوں کی ٹی 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 ہیں دائیں بائیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں لیکن یار پہلے کہاں ہوا میں ہی ہو گیا سارا کچھ تو اگر سارا کچھ ہوا میں ہو گیا جنہوں نے کیا تھا ان کو پانسییں دو چلو پانسی بہت زیادہ ہے عمر قید دو عمر قید بہت زیادہ تو پھر ان کو جلنے دو پانچ پانچ دست سال کا ان کو بھی دو کہ بھی تم نے معززین کے ساتھ ملوئی عجیب و غریب کام سو یہ ایک بنیادی سان ہے پھر یہ نیم خاندہ ہے سارے وہ آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے یہ تھوڑے فرق نہیں ہے ان کی شکلیں دیکھ کے یہ عجیب سا لگتا ہے اس کا کیریزمہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے بلکہ سارا کچھ ہی اللہ کی عطا ہے سو اس لیے کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں کہ تھے بسم اللہ کہ تھے تور تور اس لیے ان کا کوئی کمپیریزن نواز شریف اور دونوں حالانکہ میرا کوئی لینا دنے نہیں مجھے تو نفرت ہو گئی تھی پہلے ہی دو تین سال سے میں پولٹیکل کلچر پاکستان کا میں نے ایک ہی دفعہ وہ مارکت کی تھی وہ بھی عمران کی جانے پہ تو بلکہ ایک کون فرینڈ ہے ہمارے گولڈی کہتے ہیں ان کو پیار سے عمر فاروق ان کا نام تو مجھے کھینچ کھنچ گئے لے میں نے کہا یہاں اس نوٹ مائی کپ اف ٹیم میرا ٹائپ ہی نہیں نہ مجھے پڑھنے کا وقت ملے نہ کچھ اور ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں یہ وہ گدے ہیں جو کروڑ سال بعد بھی گدے ہی رہیں گے وہ زیبرہ ہیں اب ان کو ہم لکیریں مار مار کے زیبرے بنائیں تو یہ نہیں ہو سکتا دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ایک قصر تھی عمران میں سمپتی کا ایلیمنٹ نہیں تھا اب صحیح ہوا غلط ہوا میں اس پہ تبطرہ نہیں کر رہا جو کچھ وہ بھوکتا ہے اس نے اور بھوکتا ہے اب تک اس کے بعد وہ لوگ بھی سمپتی امجزباتی لوگ ہیں سو آگے چلتے ہیں تعلق ہے ان کا مقیم سعودی اریبیہ شہر نہیں رکھا انہیں وہ کہتی ہیں جی بظاہر نونڈی قبام کو بیانیاں نہیں دے پا رہی جس پہ ووٹ حاصل کیے جا سکیں کیا پھر سے مجھے کیوں نکالا والا بیانیاں چلایا جائے گا اور کیا یہ اب چل جائے گا سائمہ بیٹا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ الٹے لٹک جائیں سو جنب بعد بھی نہیں چلے ہم پڑے دھیٹ اور بے شرم میں اپنے سمیت باہ کروں بار بار کہتے ہیں مومن ایک سوراک سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا یہ وہ گھرانے ہیں جن کے ہاتھوں پاتانی درجن آباد ڈسے گئے پاکستان کا سب سے فیصلہ کون بڑا صوبہ سارے صوبے امپورٹنٹ ہیں لیکن آبادی یہ پنجاب پاتانی کتنی بار اس کو انہوں نے دبا کے رکڑا لگایا چار بار وزارتِ عثمہ خدا کا خوف کرو کیا ہیں ان کو اگانہ کو پچھانا کو سمجھنا کو اتالی ان کو کچھ بھی نہیں باجبی سے اہم ہی چار چھے محابرے کبھی تقریدیں ان کی غور سے سننا دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ کیا ہے یہ what nonsense دودھ تو ہوتا ہی پانی ملی آنکسی نہیں سیسا پلائی دیوار یہ کھٹیا قسم کے ڈائجسٹوں میں اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں یہ دس بیس پچاس جملے ان پر پابندی لگا دو یہ بات ہی نہیں کر سکتے حق لاتے ہیں تو یہ مجھے کیوں نکالا اچھا میں نے چند دن پہلے ایک اور پروگرام میں اپنے سما کے پروگرام میں یہ بات کی تھی یہ کیا ہے مجھے کیوں نکالا تم یہ پوچھو کہ مجھے کیوں گسیڑا ایک برگری قیون تھے کوئی صاحب میں نہیں جانتا جو غلام جیلانی تھے گورنر پنجاب کے زیاءاللہ کے سارے یہ ٹیم تھی وہ غلام جیلانی گمیا دو چار بار میں شریف آگے بوجی ان کے پانچے پکڑ کے ان کے جوتے رگڑ کے سارا کر آگے زیاءاللہ تک پانچے پتہ نہیں کی سنگا وہ تو اچھا ہے اس سے جان چھوڑی زیاءاللہ سے ان کا حال دیکھو زیاءاللہ جب مرا وادسے کا شکار ہوا پاکستان کی جان چھوڑی تو یہ برسیاں مناتا تھا یہ بندہ برسیاں مناتی تھیں اور کہتا کیا تھا تقریب میں زیاءاللہ شہید کا مرد مومن مرد حق اس کا منافق ترین آدمی پاکستان کی تاریخ اچھے برے ہوتے ہوں گے منافق کوئی نہیں ہوتا ہمارے تھد ایہا خان ایو خان ایو خان تھے ربیز مشرف صاحب ان کا اپنا منافق اب مجھے یہ بتائیں یہ کون سا مشن تھا جو ذر پر تھا جیسے جن پوپلر پولیٹیشن کا قاتل تھا آج خود روتا ہے مجھے کیوں نکال لیا یہ نہیں آدھ آندہ تھے اب یہ پوچھے نا مجھے کیوں گسیڑا بھئی اب بھی چھوڑ دے جان مسل سل روئے جا رہا دھڑیں مار مار کے رو رہا وہ باتیں دھو رہ رہ وہ چھوڑ کوئی اور کام کر رہ بچے بار رہ لے جا بھائی جاتی عمرہ ہے کام شاید ایک کروڑ جاتی عمرہ نکلے ہیں امرہ سر میں جو اصلی جاتی عمرہ تھا جاتی بیڑا رہ رہ گئی جو پولیٹیکل پارٹی بناتے بنائی فلاپ 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 ڈٹا رہا کھڑا رہا اندازہ لگایا میں ذاتی طور پہ میں بہت زدی آدمی ہوں میں زندگی میں بڑے عجیب وغریب پیسٹ لگی آپ یقین کرو میں اس کی جگہ ہوتا پانچ چار سال چھ سال مار کھانے کے بعد میں لعنت پیش دی وہ کھڑا رہا ایک بہت بڑا ٹھیکٹ ہے یہ واقعی چور چکار تھے آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے سابق سیکرٹی خارجہ شمشاد ان کا نام ہے بہت انہوں نے موٹر ویو میں کمیشن کی ساری کہانی کھل کے بیان کر دی دھڑا دھڑ حوالے دی جا رہے ہیں میرے پاس سیل پھون ہوتا میں سوشی میڈیا دیکھتا ہوں مجھے لوگ دیکھتا جنہوں نے کیا کیا پاکستہ 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 روٹی کپڑا مکان سے شروع کیا اوقات کدھر روٹی کدھر کپڑا کدھر مکان گاہ کی نہیں ہے لوگوں کی اوقات سے باہر ہو گیا مکان اب جو ٹاپ کی ہاؤزنگ ایجنسیز ہیں وہاں بھی آگیا تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا یہ آٹھ تس سال پہلے مجھے کسی نے کہا تو مجھے یقینی آئے کہ اب مکباس کر رہے وہ بھی خواب ہے یہ تو ہوا روٹی کپڑا مکان کا یہ ایشین ٹائگر بنانے چلا تھا اس نے ایون فیل بنا لیا بیٹے پاکستان آتے ہی نہیں ارب مون ڈالرز کے کوئی پتہ تو کرے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کوئی پاکستانی تھوڑی محنت کرے پتہ کرے کہ وہ سال کا کتنا پیسہ بطور انکم ٹیکس دیتے ہیں چونکہ وہاں تچی ہو نہیں سکتی اس سے اندازہ لگا اور ٹرانزیکشن کا سائز کیا ہوگا اور کام کیا کرتے ہیں وہ پروپٹی کا لیلے دینا تو پروپٹی کا لیلے دینا کسی معذور کو لنگڑے لولے کر دیتا اس کے پاسی میں وہ لے گا سائیکل چل رہا اور ڈالرز موجود ہیں اس نف رکھ حالانکہ عوام ہمارے ایسے تھے انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو گھاس نہیں ڈال لی میں پی ٹی آئی کا پہلا سیکشٹی انفرمیشن میڈیا ایڈوائزر تھا کسی نے کہا مسلسل کتنے سال وہ کہلہ یہ جنگلر تھا اب یہ ایک طرف ہے کس سراغ آدمی دوسری طرف واقعی چھوڑ ڈاکو تو عربوں کی ٹیٹیاں دائیں بائیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں لیکن یار پہلے کہاں ہوا میں ہی ہو گیا سارا کچھ تو اگر سارا کچھ ہوا میں ہو گیا جنہوں نے کیا تھا ان کو پانسی بہت زیادہ ہے عمر قید بہت زیادہ تو پھر ان کو جل نہیں دو پانچ پانچ دست سال کا ان کو بھی دو کبھی تم نے موززین کے ساتھ ملوئی عجیب وغریب کام سو یہ ایک بنیادی سان پھر یہ نیم خاندہ ہے سارے وہ آکس وڈ کا پڑھا ہوا ہے یہ تھوڑے فرق نہیں ان کی شکلیں دیکھ کہ یہ عجیب سا لگتا ہے اس کا کیرزمہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے بلکہ سارا کچھ یہ اللہ کی عطا ہے اس لئے کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں بسم اللہ تو تو اس لئے کوئی کمپیرزن نواز شریف اور دونوں حالانگے میرا مجھ تو نفرت ہو گئی تھی پہلے ہی دو تین سال سے میں پولیٹیکل کلچر پاکستان کا میں ایک ہی دفعہ وہ مارکت کی تھی وہ بھی عمران کی جانے پہ تو بلکہ ایک 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 گولڈی کہتے ہیں ان کو پیار سے عمر پاروق ان کا نام تو مجھے کھینچ کھنچ گئے یہ وہ گدے ہیں جو کروڑ سال بعد بھی گدے ہی رہیں گے وہ زیبرا ہیں اب ان کو ہم لکیریں مار مار کے زیبریں بنائیں نہیں ہو سکتا دونوں کا کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں ایک اثر تھی عمران میں سمپتی کا ایلیمنٹ نہیں تھا اب صحیح ہوا غلط ہوا میں مجھ پہ تبدرہ اس کے بعد وہ لوگ بھی سمپتی ہمجذباتی لوگ ہیں سو آگے جلتے ہیں آخری ہیں جی رانہ طاہر رحیم کراچی سے وہ کہتے ہیں نواز شریف نے کہا کہ میں غیبت کے سخت خلاف ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا کوشت کھانا نئی بات بتا رہے ہوں بہتان تراشی کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے میں نے کیا کہنا بھائی رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے ختم تو ابھی میں نے شمشات سابق سیکرٹی خارجہ آنریبل مین ایکسریم بلی رسپیکٹو کہ بارداد کے آپ کی موٹر روکڑا کہاں سے آیا چھوٹے موٹے تو لمبے ہی ہیں لیکن وہاں وڈہ روکڑا کہاں سے آیا وہ شمشات سابق کا ہے وہ دیکھ لیں آنی یعنی ملک عربی میں کہتے ہیں سید القوم خادم قوم کا سردار جو ہوتا ہے اس کا خادم ہوتا ہے یہ خادم اجاڑا پھراوہ جو پنجاب پولیس ہے لے پھراوہ جو پروٹوکول تو یہ کام جھام پلانا پلے کک بھی نہیں یہ ہیں وزرائی جناب سپیکر کدہ نے گھر رہے چھانگا مانگا سپریم کورٹ پہ حملہ وزیراعظم تھا چاندزہ میں خودکشی کی مارڈ ٹاؤن ان کے گھر پہ یہ میں نے کی یہ واقعہ سسی روٹی سکین پیلی ان کے اپنے سپورٹرز یہ کہتے تھے اور سو پیسر ٹھیک کہتے ہیں کہ کھاندے نہیں تلاندے بھی نہیں تو اس پہ بھی شرمہ نہیں چاہیے ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں ان کے سپورٹر تمہارے گھر کا ملازم اگر یہ کام شروع کر دے ملازم ہیں یہ وزیراعظم اب تو محضب دنیا کہتی ہے سینئر منسٹر آزم محضب لانا ہوں میں ٹمکانا ہوں اچھا کیا کہ میں تصویح لوگوں کے سامنے نہیں کرتا تصویح میں بھی پھیڑتا ہوں تو مجمع میں کہہ رہا ہے یہ جان دے میں چھوڑا واقعہ چلتے چلتے سولے میری عمر ہوگی تیس پہتی سال دورہ پڑھا تصویح تصویح کرے گا مجھے کسی نے کہا کہ بہاولپور ایک بزرگ خاتون ہے سی پچاسی سال اٹکیوں بڑی پڑی لکھی بہاولپور کی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی میں نے کہا آپ کو بتائیں ہم ان کو لے آتے ہیں میں نے کہا بلکل نہیں بزرگ ہے میری میں حاضر ہو جاؤں ان کے بارے اللہ اور میں آئی ہی دیکھ چلا گیا ہم سے بات ہوئی پیار اور بڑی پیار محبت شب تو میرے کولم شالم پڑھتی کولم میرا اس وقت دروش پہ تھا 35 40 سال یہ جو بھی مجھے نہیں یاد تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی نئی نئی مجھے دورہ بھائی تو ان خاتون نے بی بی جی کہتے مجھے سرائکی میں کہتی مجھے آج بھی یاد پتر ایک یہ کیا بیٹا میں نے کہ مان جی یہ تسبیح ہے تو خسکے کہتی ہیں اس پر کیا کرتے میں نے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ایس طرح کی میں نے کوئی بات کی تو مجھے کہتی ہے بیٹا اللہ کو گن کے یاد کرنا ہے بس اللہ انہیں غریق رحمت کرے آج بھی وہ تسبیح کرتا نہیں ہوں ان کے اس جملے نے میرا سارا یہ تھی یہ کہتا ہے چچبی میں بھی کرتا ہوں وہ تو گورے بھی کرتے ہیں ہندوسک بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مالاج اپنے اپنے راب کو یاد کرنا ہوتا ہے تو اس میں مجمع میں بتا رہا ہے کہ میں بتاتا تو نہیں ہوں کسی کو یہ بہت اس لیے چھوڑیں جانے ہی بات نہ کیا وہ جب ارتگرد اس نے دیکھا پتہ لگا کہ ملک بیڑا گا رہا ہے یاد جو پولیٹیکل پارٹی بنائی فلاپ 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 ڈٹا رہا کھڑا رہا اندازہ لگا ہے میں ذاتی طور پہ میں ہمبل کپیسٹی میں بہت زدی آدمی ہوں میں زندگی میں بڑے عجیب وغریب پیسٹ کی آپ یقین کرو میں اس کی جگہ ہوتا پانچ چار سال مار کھانے کے بعد میں لعنت پیش دیتا وہ کھڑا رہا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے یہ واقعی چور چکار تھے آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے سابق سیکرٹی خارجہ شمشاد ان کا نام ہے بہت انہوں نے موٹر ویو میں کمیشن کی ساری کہانی کھل کے بیان کر دی دھڑا دھڑ حوالے دی جا رہے ہیں میرے پاس سیل پون ہوتا میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں مجھے لوگ دیکھاتے جنہوں نے کیا کیا پاستہ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان سے شروع کیا اوقات کدھر ہے روٹی کدھر ہے کپڑا کدھر مکان گلوا دیتا ہوں ہٹے کی لائنوں میں لوگ مر گئے کپڑا لندے بزار جا کے دیکھیں گاہ کی نہیں ہے لوگوں کی اوقات سے باہر ہو گیا مکان اب جو ٹاپ کی ہاؤزنگ ایجنسیز ہیں وہاں بھی آگیا ہے تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا یہ آٹھ تس سال پہلے مجھے کسی نے کہا تھا تو مجھے یقینی آئے کیا مکباس کر لیں وہ بھی خواب ہے یہ تو ہوا روٹی کپڑا مکان کا یہ ایشین ٹائگر بنانے چلا تھا اس انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کوئی پاکستانی تھوڑی میند کرے پتا کرے کہ وہ سال کا کتنا پیسہ بطار انکم ٹیکس دیتے ہیں چونکہ وہاں ترچیوری ہر نہیں سکتی اس سے اندازہ لگا اور ٹرانزیکشن کا سائز کیا ہوگا اور کام کیا کرتے ہیں وہ پروپٹی کا لینے دینا ڈالرز موجود ہیں اس نف رکھ حالانکہ عوام ہمارے ایسے تھے انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو گھاس نہیں ڈال لی میں پی ٹی آئی کا پہلا سیکشٹی انفرمیشن میڈیا ایڈوائزر تھا کسی نے کہا مسلسل کتنے سال وہ کہلہ یہ جنگلر تھا اب یہ ایک طرف ایک اس طرح آدمی دوسری طرف واقعی جوڑ ڈا کو تو عربوں کی ٹیٹیاں دائیں بائیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں لیکن یار پہلے کہاں ہوا میں ہی ہو گیا سارا کچھ تو اگر سارا کچھ ہوا میں ہو گیا جنہوں نے کیا تھا ان کو پانسی دو چلو پانسی بہت زیادہ ہے عمر قید دو عمر قید بہت زیادہ تو پھر ان کو جل نہیں دو پانچ پانچ دست سال کا ان کو بھی دو کبھی تم نے معززین کے ساتھ نہیں عجیب و غریب کام سو یہ ایک بنیادی سال پھر یہ نیم خاندہ ہے سارے وہ اکس وڈ کا پڑھا ہوا ہے یہ تھوڑے فرق اس کا کیریزمہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے بلکہ سارا کچھ یہ اللہ کی تا سو اس لیے کوئی کمپیرس بنتا ہی نہیں کہ بسم اللہ گھت تور تور اس لیے کوئی کمپیرس دنے نواز شریف اور دونوں حالانگے میرا کوئی لینا دنے نہیں مجھ تو نفرت ہو گئی تھی پہلے ہی دو تین سال سے میں پولٹیکل کلچر پاکستان کا میں ایک دفعہ وہ مارکت کی تھی وہ بھی عمران کی جانے پہ تو بلکہ ایک 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 گولڈی کہتے ہیں ان کو پیار سے عمر پاروق ان کا نام ہے تو مجھے کھینچ کھنچ گئے گئے میں نے کہ یہ it's not my cup of team میرا ٹائپ ہی نہیں نہ مجھے پڑھنے کا وقت ملے ہی رہیں گے وہ زیبرہ ہے اب ان کو ہم لکیرے مار مار کے زیبرے بنائیں نہیں ہو سکتا دونوں کا کوئی comparison بنتا ہی نہیں ایک اثر تھی عمران میں سیمپتی کا element نہیں تھا اب صحیح ہوا غلط ہوا میں اس پہ تبطرہ نہیں کر رہا جو کچھ وہ بھوتا ہے اس نے اور بھوگت رہے اب تک اس کے بعد وہ لوگ بھی سیمپتی امجز باتی لوگ ہیں سو آگے چلتے ہی